اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کے چین پر کلک کریں اور ساتھ کی نوٹیفکیشن کو اون کریں اسے فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی اپنی ویڈیوز فیچر میں اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اپنے آپ پتہ لگ جائے گا ہیلو فرینڈ اسلام علیکم میرا نام ہے محمد زین اور آپ دیکھ رہے ہیں برزالپین وریڈنگ ٹپس تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے س realization کی progress ۔ تو میرے ن قرصیت پڑی یا طرف دے کا انماع ویڈیو ا سےھی ہوگا تو bourہم کس پڑیی ہے شنگ کروں گا ویڈیو بعد میں آپ کو اپنے سبکرائب کا جنب Agriculture ٹھیک ہے وہ بھار پر پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کے سیٹ اپ میں کیا چیزیں پڑھی ہیں اور وٹس اپ بھی میں بھی جو 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 گروپ میں ہیں اور ان کو بھی نہیں پتا کہ میرے سیٹ اپ میں کیا چیز پڑھی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس کیچ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے جو ہے پرانے سبکرائبر کو پتا ہو گئی نئے سبکرائبر کے لیے بھی زیادہ کیونکہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں ان کو پتا نہیں ہے تو یہ جو ہے فرنڈز جو ہے یہ کالونی کے ایسا تھا ٹھیک ہے یہ یہ یوں یوں لمبائی میں تین فوٹ ہے اور بیک میں بھی تین فوٹ ہے اور یوں چوڑائی میں چار فوٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ریپیئر کے لیے رکھا ہے ٹھیک ہے ریپیئر ہو رہا ہے اس کی چھت جو ہے بلکل بینٹ ہوئی سی ہوں اندر کی طرف نیوں لیٹ کے جاری تھی تو اس وجہ سے جو ہے یہ رکھا ہے یہ جب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ جو ہے فنچ جو اس میں دلی ہوئے ہیں یہ پہلے اس کیج میں تھی ٹھیک ہے اس کیج میں تھی اور باقی بہت ساری مٹکیاں لگی ہوئی تھی تو یہ ریپیئر ہونے کے لیے رکھا ہے تو اس لیے جو ہے اس سے ساری فنچ نکال کے اس پوشن میں دالی ہوئے ہیں اور یہ پوشن دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریباً سات مٹکیاں ل جو ہے اور کچھ میں بریڈ ہوئی ہے کچھ بریڈ بھی میں آپ کو چیک کر آتا ہوں سادی فنچ ہے وائٹ فنچ گولڈن فنچ ہے اور جو ہے بلیک چک کی جو ہے نر ہے بس مادیاں تو نہیں ہے خیر نر ہے خالی تو یہ ہے ٹھیک ہے تو چلے میں آپ کو جو ہے بریڈ وغیرہ بھی دکھاتا ہوں یہ والی فنچ کی تو چلے میں آپ کو بیٹ دکھاتا ہوں اندر سے تو اکے فرنٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرس مٹکی ہے تو میں فرس مٹکی میں دکھاتا ہوں کہ اس فرس مٹکی میں ماشاءاللہ سے ایک ہی انڈا پڑا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے سیکنڈ مٹکی ٹھیک ہے اس سیکنڈ مٹکی میں دیکھتے ہیں اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین بچے ہیں تین چار بچے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے اس میں چار بچے ہیں اب جاتے ہیں تھرڈ مٹکی میں ٹھیک ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں ماشاءاللہ سے دو انڈے آپ دیکھ سکتے ہیں دو انڈے اور اب یہ آخری والی مٹکی اس میں دیکھتے ہیں اس میں ابھی تک فیلال کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال کچھ بھی نہیں ہے اس مٹکی میں تو یہ ہے ساری پروگریس باقی میں آپ کو ادھر والی مٹکیوں کی بھی دکھا دیتا ہوں اس میں بھی فیلال کچھ بھی نہیں ہے اور باقی آخری یہ والی مٹکی بچی یہ والی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں چار انڈے ماشاءاللہ زبردست چار انڈے اس میں تو یہ چلیں باہر چلتے ہیں تو اکے فرنڈ آپ کو میں نے پروگریس دکھائی ان فینچ کی ماشاءاللہ سے بڑی زبردست پروگریس ہوئی ہوئے بریڈنگ ہوئی ہوئی ہوئے ماشاءاللہ اور تو چلیں اب میں آپ کو اوپر دکھاتا ہوں کہ اوپر میں کیا ہے اوپر کیا پڑھا ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں فیلال ہیں ٹھیک ہے فیلال کے پٹھے ہیں یہ ابھی توتوں کا شوق میں نے نیا پالا ٹھیک ہے توتوں کا شوق تو خیر میرا پرانا ہی ہے پس میرے پاس توتے بریڈ نہیں کر دیں تو اب یہ پٹھے لے کے آئے ہوں کسی نے بولا پٹھے رکھو اور جو ہے پٹھے پیر جلدی بناتے ہیں انشاءاللہ جو ہے دو پیر میں انشاءاللہ اور لاؤں گا جلد ہلاؤں گا اور باقی یہ پٹھے ہیں دو مٹکیاں دیویں ان کو تو یہ جو ہے پورا کیج ہے ٹھیک ہے تو باقی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چیز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کالونی فنچ کی کالونی آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی ان میں کچھ نئے بچے بھی نکلیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور یہ ساتھ مٹکیاں لگی ماشاءاللہ سے سب میں بریڈ ہوئی ہے اور باقی کچھ نئے بچے بھی نکلیں ٹھیک ہے تو باقی میں آپ کو اندر جا کے دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا پروگریس چل رہی ہے تو چلیں چلتے ہیں اندر تو کے فرنڈ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آگیا ہوں اندر کالونی کے اندر تو باقی میں سب سے پہلے تو میں آپ کو چھوٹے بچے دکھا دیتا ہوں ایک بچہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھا ہے ایک بچہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ وائٹ بچہ ہے اور باقی ادھر اندر دیکھتے ہیں اس اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کوئی بچہ اچھا ہے نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بچہ نہیں ہیں اور باقی بہت سے بچے ہیں تقریباً دس بچے انہوں نے نکالے ہیں فرس بریڈ ہے یہ ابھی نئی نئی کالونی میں نے شروع کی ہے اور یہ فرس بریڈ میں انہوں نے دس بچے نکالے ہیں ٹھیک ہے کچھ باہر آگے ہیں اڑھنے کے اڑھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے بلیک چونچ والے سارے بچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جو ہے ادھر سب بڑے ہیں یہ اس کونے پر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے آگے سارے تو چلے میں اب آپ کو جو ہے ان کی مٹکیوں کی پروگریس بھی دکھا دیتا ہوں ایک بچے یہ بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے یہ دوسرا بچہ ہے دوسرا وائٹ ہے اور جو نیچے بیٹھا تھا وہ الگ ہے تو چلے میں اب آپ کو مٹکیوں کی پروگریس دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ فرس مٹکی کی چیک کر لیتے ہیں اس مٹکی میں بھی فیلال کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سیکنڈ مٹکی دیکھتے ہیں اس میں دو انڈے پڑے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ دیکھ سکتے ہیں دو انڈے تو چلے اب چلتے ہیں نیکس مٹکی میں اس میں فیلال ایک انڈا ہے اور اس مٹکی میں دیکھتے ہیں اس میں ماشاءاللہ سے دو بچے ہیں اس میں چار بچے تھے جیسا کہ دو بھار آگے اور دو اندر ہیں ایک انڈا پڑا ہوئے انڈا خراب ہوگا اور چلتے ہیں نیکس مٹکی میں اس میں ماشاءاللہ سے تین انڈے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اگلی مٹکی میں جاتے ہیں اس میں بھی فیلا لے کی انڈ ہے اور یہ بلاس مٹکی جس میں ماشاءاللہ سے ایک بچہ نکلا ہوا ہے ایک بچہ نکلا ہوا ہے اور ایک انڈ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ان کی پروگریس جو کہ میں نے آپ کو دیکھائی تو یہ بچہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی وائٹ والا جو نیچے بیٹھا ہوا تھا تو یہ میں نے پکڑا اور ایک بچہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے بیٹھا آگے ٹھیک ہے تو چلے میں اب آپ کو باقی کی پروگریس دکھاتا ہوں کہ باقی میں کیا رکھا ہوئے میں نے تو چلے چلتے ہیں نیکس دوسری طرف یہ جو ہے یہ سامنے والا کیج دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے ایک پیر ہے فنچ کا زیبرا فنچ کا تو اوپر والا خالی اوپر والے پٹھے پڑھے تھے تو وہ جو ہے کسی کو دے دیئے اور یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں دو پوشن والا کیج اور یہ ایک چھوٹا کالونی کیج ٹھیک ہے اور یہ ان کے سامنے جو ہے کالونی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے بچے بیٹھے ہیں یہ کونے پہ تو چلے چلتے ہیں باہر اور باقی ان کو تنگ نہیں کرتے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آگے ہوں باہر اور میں نے اس کیج کی پروگریس دکھانی تھی کہ اس میں کیا ہے اس میں مادی باہر بیٹھی ہے نر جو میں اندر ہے تو چلے میں آپ کو اس کی بھی پروگریس دکھا دیتا ہوں اور باقی اوپر پٹھے سے کسی نے مانگے سے تو میں نے ان کو دے دی تو چلے اس کی پروگریس میں آپ کو دکھا دا ہوں تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ماشاءاللہ اس میں دیکھ سکتے ہیں تین بچے اس میں اور تین انڈے بڑھے ہیں ٹھیک ہے تین بچے تین انڈے باقی یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جھا گئے اٹھا گئے اندر رکھی گئے دیکھ سکتے ہیں تین انڈے اور تین بچے ٹھیک ہے یہ اس نے بریوٹ کی ہوئے یہ اس مادی ہے تو چلے چلتے ہیں باہر تو اس کا اس کا لونی کا میرا مشن ہے کہ میں اس میں ایس 30 جو ہے پیر رکھوں ٹھیک ہے ایک کالونی کا مشن تیس پیر ہے اس میں اور تیس مٹکیاں وغیرہ لگیں گی اور سامنے دیکھ سکتے ہیں ڈنڈے رکھے تو اس کا مشن یہ ہے اور اس میں جو ہے یہ انڈو نکل کے یہاں دالوں گا یہ اس میں جو ہے دس سے پندرہ پیر مشکل سے آ جائیں گے ٹھیک ہے اور سچے找ریفین انڈے پیر رکھوں گا باقی جو ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں جو ہے پیروٹ کا سیٹپ بڑھاؤں گا پیروٹ وغیرہ رکھوں گا ٹھیک ہے تو توتے وغیرہ میں رکھوں گا کیونکہ توتے میں نے بہت کم رکھیں اور فینچ بہت زیادہ رکھی ہے تو اب جو ہے میں توتے وغیرہ رکھوں گا اور فینچ تو ایسی میرے پاس ہے باقی کیج وغیرہ بھی لائیں گے انشاءاللہ تو چلیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور وٹس اپ گروپ والے دیکھ لیں بھائی یہ میرا سیٹپ ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جو نئی ویورز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے اور بہت سی ٹیپس وغیرہ میں چینل پر لاتا رہتا ہوں اور سنڈے وغیرہ کی ویڈیو بھی سنڈے مارکیٹ کی ویڈیو وغیرہ بھی آتی رہتے ہیں تو تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ وی امان اللہ